بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان احمد پیمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لگرائے کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ڈائنامک پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری زفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈووکیٹ ہائی کورڈ اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو آپ پچھلے ٹینور میں یزمان بار اسیوسیئیشن کے صدر رہ چکے ہیں اس دفعہ دو ہزار تیریس اور چوبیس میں بھی آپ یزمان بار اسیوسیئیشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں آج ہم وکلا کے حوالے سے بات کریں گے وکلا کی محبت کے حوالے سے بات کریں گے انہوں نے آپ کو دو مرتبہ جو ہے صدر منتخب کیا ہے تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب وعلیکم السلام بھئی کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ کا احسان جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ آپ کا پہلا ٹینور پریزیڈنٹ بار اسیوسیئیشن یزمان رہا ہے دوسری دفعہ بھی وکلا سبان نے آپ کو منتخب کیا ہے وکلا سبان کا آپ کو دوسری دفعہ منتخب کرنا آپ ان کا کن الفاظ میں شکریہ دار کریں گے جی الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے مجھ پہ میرے والدین کی دعائیں ہیں دوستوں کی محبت ہے یزمان بار کے غیور وکلا کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ ووٹ دیا ہے اور مجھے منتخب کیا ہے بطور پریزیڈنٹ اگر میں یہ کہوں کہنا چاہوں کہ یہ ان کا جو والہانہ پن ہے یہ میرے اوپر ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اگر چاہوں بھی تو اپنی زندگی میں یہ اتار نہیں سکتا میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ محبت سے نواز ہے یزمان بار اسیوسیئیشن کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں یزمان بار اسیوسیئیشن کی جو بار کے اندر کی پولیٹکس ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ پہلے سے اب بہت بدل چکی ہے پہلے وہاں پہ دو گروپ تھے اور دو گروپ جو تھے ان میں دو دو چار چار لوگ نومایا تھے اور وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جونئرز جو تھے جو صاف ستھرے لوگ تھے پریکٹسنگ لائر تھے ان کی خواہش رہی تھی ہمیشہ کہ یہ پولیٹکس کا جو رواج ہے یہ جو طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا جائے الحمدللہ میرے کچھ دوستوں نے میرے ساتھ اس پر کوڈینیٹ کیا اور ہم نے سٹیپ لیا دوہزار بیس میں بیس کے انڈ میں تو ہم نے ایک انڈرپینڈنٹ لائر گروپ کی بنیاد رکھی کہ باہر کی پولیٹکس سے الگ ہم بار کی پولیٹکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم پولیٹکس کریں گے تو اس کے تین سال کی یہ سٹرگل ہے ہماری اس گروپ کی انڈرپینڈنٹ لائر گروپ کی اور تین سال میں اب جو سیچوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پریکٹسنگ لائر ہیں جو ینگ لائر ہیں وہ موٹیویٹڈ ہیں انتہائی خوش ہیں اور وہ جو روایتی سیاست ہے وہ بار سے ختم ہو چکی ہے اب جو لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگے ہیں کر رہے ہیں اور بلکہ کیا ہے کر کے دکھایا ہے لازٹ ٹائم آپ صدر بارے سے اسی اشنجازمہ بھی چکے ہیں آپ نے اپنے اس دور میں بار کو لے کر کیا ڈیویلپمنٹ کروائی دراصل بار کا نمائندہ چنتے وقت لوگوں کے ذہن میں کوئی ڈیویلپمنٹ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی باہر کے پولیٹیشنز میں کونسلرز کے لیے ایم پی ایم منہ کے لیے ہوتی ہے وہ بار کے نمائندے کا یہ پرائیمری ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی ڈیویلپمنٹ بلڈنگز کے حوالے سے کروانی ہے بار اور بینچ کے درمیان کورڈینیشن کو بہتر بنانا ہوتا ہے بکلا کے جو اپنے مسائل ہوتے ہیں بینچ کے ساتھ انٹر سے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے ریجیم نے باقی ڈیویلپمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے جو ضرورت کی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم نے ایک لائبریری کی بلڈنگ جو مجھ سے پہلے والے ٹینور میں منظور ہوئی تھی لیکن وہ سائز میں بھی چھوٹی تھی بجٹ بھی تھوڑا تھا وہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں تھا تو اس کو ہم نے بجٹ میں بھی اور سائز میں بھی ایکسٹینشن کروائی اب وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی چھت ڈل چکی ہے وہ بن رہی ہے پوسٹ آفیس جو ہے نہ ہونا ڈاک کے حوالے سے کوٹس کا اور لوگوں کا کمیونیکیشن جو ہے لیٹیگنٹ کا وہ ڈاک کے ذریعے ہوتا ہے یہ بڑا درینہ مسئلہ تھا پوسٹ آفیس کا وہ ہم نے منظور کروایا ہے بار کے اندر لیکن جو بنیادی مقصد تھا ہمارا اس گروپ کو بنانے کا وہ انٹر سے جو ہماری عزت ہے رسپیکٹ ہے اس کو فروغ دینا تھا مساوات کو قائم کرنا تھا کوئی جونئر سینئر سے کمتر نہیں ہے کوئی سینئر جونئر سے بڑتر نہیں ہے کوئی پریزیڈنٹ ہے تو وہ سپیریئر نہیں ہو جاتا عام وکیل کی طرح اس کے بھی وہی رائٹس ہیں جو سب کے ہیں تو یہ ان چیزوں کو ہم نے لے کے محنت کی ہے اس کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ مجھے حالانکہ بار کے اندر وکلا کمیونٹی میں رپیٹ کرنا بلکل بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا اور پھر رپیٹ کر کے جیت جانا اور پھر رپیٹ کرتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ لیڈ لینا یہ ہمارے اس عمل کا جو ہے ثبوت ہے جو ہم نے پچھلے ٹینئور میں کیا ہے اور لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور پھر اب جو ہے انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا اظہار کیا ہے آپ کے لانس ٹائم ٹینئور میں بار اور بینچ کا تعلق کیسے رہے بار اور بینچ کے درمیان جو تعلق تھا یہ ہماری پریاریٹی تھی کیونکہ پہلے وقتوں میں جب سے میں بار میں آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک گیپ تھا بینچ اور بار کے درمیان گیپ تھا ایک ریجیم یا ایک مخصوص لوگ وہ الگ طرح سے ٹریٹ ہوتے تھے عام وکیل جو ہے وہ الگ طرح سے ٹریٹ ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہی اس گروپ کی بناہر ڈالی گئی تو لاسٹ یئر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایک بھی جونئر وکیل یہ نہیں کہے گا کہ ایک سائٹ پہ صدر صاحب کیس کر رہے تھے اور دوسری سائٹ پہ میں کیس کر رہا تھا تو جج کی طرف سے کوئی صدر صاحب کو پریاریٹی ملی ہے فیصلہ فائل کے مطابق ہوا ہے نہ کبھی کسی سینئر کو جونئر اور نہ کبھی جونئر کو سینئر پہ فوقیت ملی ہے اس ٹرنیور کی یہ خاص بات ہے اور جس کو جونئرز نے ینگسٹرز نے پسند کی ہے جس وجہ سے انہوں نے دوبارہ مجھے ووٹ دی ہے یہ اسمان بار اسیو سییشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کے ان کو حل ہونا چاہیے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے مینشن شدہ ہوں وقلا کمیونٹی کے مسائل ہماری پراریٹی ہوتی ہیں اس کے لیے جب بھی مسئلہ ہو ہم نے ریاکٹ کرنا ہوتا ہے ایز انسٹیٹوشن ریاکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار ہیں باقی جو مسائل مجھے فیس کرنے پڑے جب میں نے بار کا چارج لیا آباؤٹ تھرٹی فائی ویئرز ہو گئے تھے بار کو بنے ہوئے تو مجھے یہ دیکھ کے حیرانی ہوئی کہ بار ایک انسٹیٹوشن کے طور پر نہیں ہے ایک سنگل ڈاکومنٹ نہیں تھا بار کے اندر جس سے ثابت ہو کہ ہم کیا ہیں ہم کون ہیں ہمارا کیا ہے تو میں نے پراریٹی پہ سب سے پہلے میمبرشپ ریکارڈ مینٹین کیا پھر اس کے بعد ایسیٹ ریکارڈ مینٹین کیا کہ ہمارے ایسیٹ کیا ہے ہمیں پتا ہو اس کے بعد پھر میں نے لوگوں کا رجحان بڑھایا میمبرشپ لینے کی طرف اور اس کے لیے ہم نے ایگزیکٹیف کے ساتھ مل کے باقیدہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا لوگوں نے لائف ٹائم میمبرشپ لی اور اس سے بار نے ری ایکٹ کیا ایز اینسٹیٹوشن پھر ہم نے بار کی ویب سائٹ بنا دی اور اس کے بعد ایک بہت اچیومنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ میں اس کو کہوں گا کہ لائر ویلفر فنڈ ہم نے قائم کیا جو چھتیس سال میں پہلی مرتبہ ہوا لائر ویلفر فنڈ کا قیام وکلا کی ویلفر کے لیے انتہائی اہم سنگی میل تھا جو ہم نے لاسٹ یئر میں کیا ہے سر ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں اپنی بار کو لے کر ایز ای پریزیڈنٹ بار اسیوسییشن یہ اس بان پلان جو مین پلان ہے وہ وہی ہے کہ عزت وقار اور مساوات اس پہ ہم نے اپنی راہوں کو استوار کرنا ہے آنے والے دنوں میں جو بار کی پولٹکس ہے اس میں جو جو بھی بندہ باکردار ہو با اخلاق ہو وہ پولٹکس میں آئے بار کی پولٹکس میں آئے ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہیں یا جس کی پاس اتھارٹی زیادہ ہے وہ بار کا نمائندہ ہو بلکہ اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا جو بندہ ہے وہ بار کے پولٹکس میں آئے اور اپنے آپ کو پیش کرے اور لوگ اس کو پسند کریں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو الیکشنز کو سستہ کیا گیا بار کی پولٹکس کے لیے باقی بار کے فائدے کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ وہی کارڈیل ریلیشنشپ ہے جو ہم بنا چکے ہیں اس کو آگے بڑھانا ہے کہ درمیان ججز ایک سپورٹس فیسٹیول کروایا تھا جس میں ہمارے ججز نے ہمارے ساتھ کھیلا ہمارے بار کے جو کلرک حضرات تھے ہمارے منشی وہ ہمارے ساتھ شامل تھے جو عدالتوں کے ایل کار تھے ایل مد وغیرہ وہ سارے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ پورا دن ہم نے گرونڈ میں گزارا آلموسٹ جتنی گیمز ہوتی ہیں وہ ساری ہم نے کھیلیں اور کھانا بھی ہم نے اکٹھے کھایا جس سے ہمارے درمیان اس گیپ کو کم کرنے کا فائدہ ملا اسی طرح ہم نے ایک اید ملن پارٹی بھی کی تھی کہ بار کے اندر حال کے اندر سٹیج پہ نہیں نیچے فلور پہ تمام لوگ ہمیں کٹھے بیٹھے ججز ہمارے درمیان بیٹھے ہم نے گپ شپ کی اور کھانا وغیرہ کٹھے کھایا اس سے ہمیں یہ موقع ملا ایک دوسرے کو سمجھنے کا تو اس کیا ہمیں فائدہ آلٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ہمارا یہ سال بغیر کسی لڑائی جھگڑے فساد بینچ اور بار کے درمیان کسی بھی چپ کلش کے گزرا ہے تو الحمدللہ آئندہ بھی ہم اس پہ ثابت قدم رہیں گے اور اس کے لئے کوشش کرتے رہیں گے سر ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کے بغیر جو معاشرہ ہے وہ جانوروں والا معاشرہ ہے رول آف لا نہیں ہے تو آپ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اس لئے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم لا پرویل نہیں کرے گا ہماری سوسائٹی میں ہم ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں ناکام رہیں گے اس کے لئے ہماری کوشش ہونی چاہیے ایز ای سویلین بھی ایز ای وکلا بھی کہ ہم لا کو اوبے کریں جب ہم سب لا کو مانیں گے اور ہمارے جو لا انفورس کرنے والے ادارے ہیں اس پہ عمل کروائیں گے تو یہ مثالی معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لئے کیا کردار ادا کر سکتا ہے وکیل کا معاشرے میں بڑا رول ہوتا ہے سب سے بنیادی رول اس کا کوٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ اپنے انر کی سیٹسفیکشن کے لئے آیا ہے یہ رائٹ پہ نہیں ہے تو آپ اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کیس کو نہیں کریں اور اس کے بعد آپ کا ایک اور اہم کردار ہوتا ہے کوٹ کے اندر آپ کا معاملہ ہوتا ہے کوٹ کے ساتھ کوٹ کو اسسٹ کرنا نہ کہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنا تو ایک وکیل جب یہ چیزیں کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق کرتا ہے معاشرے کی اصلاح کے پہلو کو مدنظر رکھ کے کرتا ہے تو اس کا بڑا رول ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر رول آف لاک کے لئے بنیادی سیڑھی ہے ایک ایڈوکیٹ جو ہے اس کو عمل درامت کروانے کے لئے لاک پاکستان کی عدالتوں میں کیس سستروی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ایزا قانون دان آپ کیا کہیں گے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ججز کی تعداد بہت کم ہے پوری دنیا میں ججز لوگوں کی تعداد کے مطابق ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جج ہیں اور لوگ لا تعداد ہیں ایک تحصیل ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تاکہ وہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے وہ تحصیل کی بنیاد پر ججز بٹھا دیا جاتے ہیں لٹیگینٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے دوسرا ایک فضول قسم کی لٹیگیشن بھی بہت زیادہ ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کے معاشرے میں بیٹھ کے ایک پنچائت میں بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں ہمارا یہ سسٹم فلاپ ہو گیا ہے پنچائت سسٹم تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ختم ہونے کی وجہ سے لٹیگیشن بڑھ گئی ہے فضول لٹیگیشن بڑھ گئی اس کو بھی روکنا ہوگا ہمیں تو وکلا کا بھی اس میں بڑا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی اویلیبیلیٹی شو کرائیں کوٹ کو اور اپنے ہر کیس میں بروقت پیش ہوں اور پرسیڈنگز کو کنڈکٹ کروائیں تو بھی جو ہے اس کو مسائل کو حل کرنے میں مدد مل سکتے ایز ایس سینئر قانونتان صدر بار اسیو سی ازمان ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے ججز کی تیناتی کا طریقہ کار کس طرح ہونا چاہیے تجویز نے میرے خیال میں سپریم کورڈ کی تیناتی جو ہے وہ اس کا تو ایک طریقہ کار جو ہے وہ کافی حد تک قابل قبول بن گیا اس میں ابھی بھی مسائل ہوتے ہیں بارز اس کے لیے ری ایکٹ کرتی ہیں لیکن بہرحال اس کے لیے ایک طریقہ کار تیہ ہو چکا ہے لیکن ہائی کورڈ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے میں اپنی یہ لوگوں کی اپینین مختلف ہو سکتی ہے میری اپینین یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے نہ تو میار نہ سٹینڈرڈ کو ملہوزے خاطر رکھا جاتا ہے بلکہ اس میں مخصوص لوبیز بھی کام کرتی ہیں چیمبرز بھی کام کرتے ہیں بار کی پولٹیکس بھی انوالو ہوتی ہے اور اپوائنٹنگ اتھارٹیز جو ہیں ان کی پسند نا پسند بھی ہوتی ہے تو اس میں جو میرٹ کی جو ہے نا وہ بنیاد رکھنے کی ضرورت ہے اس کا طریقہ کار کوئی اگزیم کوئی سٹینڈرڈ کوئی ہارڈ ان فاسٹ رولز کی بنیاد پہ ہو تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا ورنہ یہ کیسز بڑھنے کے پیچھے بھی اور کیسز کے میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہ ہونے کے پیچھے بھی یہ ساری چیزیں کار فرما ہے صبح بہاولپور یا ملتان اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں پنجاب ایک بہت بڑا صبح ہے اس کو انتظامی بنیادوں پہ تقسیم ہونا چاہیے تاکہ لوکل لوگوں کے مسائل لوکل بنیادوں پہ حل ہوں تو اگر بنجاب کو ڈیوائٹ کرنے کے ملتان اور بہاولپور کے حوالے سے کہیں تو بہاولپور ایک انڈیپینڈنٹ صبح رہا ہے میری ذاتی رائی یہ ہے کہ اس کو بحال ہونا چاہیے اور ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت یہ بحال ہو سکتا ہے اس کے جو مرچ ہونے سے پہلے جو اختیارات تھے جو علاقے تھے وہی بحال کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بے حد فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی دوستوں کا اور اللہ کا آپ پہ راضی ہو جانا میری نظر میں یہ کامیابی ہے جب آپ کے والدین آپ کے عزیز رشتہ دار آپ سے خوش ہیں اللہ بھی خوش ہے تو دوسری طرز پہ اگر میں کہوں تو جب حقوق العباد آپ مکمل طور پر ادا کرتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور جب اللہ راضی ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے بنیادی طور پر کامیابی کا کوئی سٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے ایک سفر ہے آپ اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہی کامیابی ہے آپ کی اس کامیابی کی سفر میں دوستوں کا اساتحزہ کا والدین کا کتنا ساتھ رہا میں اس میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو میرے والدین آیات ہیں میرے لئے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں دوست مخلص ہیں وہ جو بچپن والے دوست ہیں وہ تو ہیں وہ انتہائی مخلص ہیں میرے ساتھ ہر وقت کوارڈینیشن میں رہتے ہیں جو پریکٹیکل لائف میں جو دوست بنیں وہ بھی بڑے مخلص ہیں یہ جو میری کامیابی ہے اس میں ان کا بڑا کردار ہے بڑا ہی رول ہے انہوں نے میرے لئے دن رات کوشش بھی کی دعائیں بھی کی لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا اور جو ہمارے پوزٹیو پیلو تھے ان کو جاگر بھی کیا جس سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے آپ کو ٹوریزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے ٹوریزم کا شوق کسے نہیں ہوتا لیکن اصل وقت کی جو کمی ہے اس سے ہمیشہ جو ہے یہ دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں زیادہ سے زیادہ جو ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر وقت مل جائے جو میں کرتا بھی ہوں پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے جتنا کوئی وقت مجھے دستیاب ہوتا ہے میں عمرے پہ چلا جاتا ہوں خاص طور پر پچھلے کچھ تین چار سال سے رمضان شریف کا آخری عشرہ میں وہیں گزارتا ہوں میرے لئے یہ ہی ٹور ہے سپیرچول بھی ہے اور فیزیکلی بھی میں ایزی ہو جاتا ہوں عدالت کے محول سے تو میرے لئے یہ سب سے بڑا بلیسنگ ہے آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے آپ کی فیورٹ ڈش کونسی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ اس میں کوئی جواب دینے والی بات جو ایسی ہے نہیں کہ میری عادت رہی ہے بچپن سے یہ عادت رہی ہے جو مل گیا کھا لیا اللہ کا شکر ادا کر دیا میں نے تو کبھی آج تک گھر میں یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں نمک کم ہے یا زیادہ ہے شکر الحمدللہ جو مل جائے وہ ہی سب سے اچھا ہے سپریشل کبھی ایسا سوچا نہیں ہے کہ یہ ہو تو کھانا کھانا ہے جو مل گیا شکر الحمدللہ آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے میری آئیڈیل پرسنیلٹی جو ہے اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نہ صرف میری ہے بلکہ دنیا کی ڈیڑھ دو عرب عبادی کی یہی رائے ہے بلکہ جو مسلم نہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ دنیا کی دنیا میں جو مکمل ایک شخص آیا ہے وہ ہمارے نبی آخر وزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کی باتوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ان کے اسوائے حسنہ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے وہی ایک آئیڈیل پرسنیلٹی ہیں دنیا میں جو جس کے لیے یہ دنیا ہی بنائی گئی ہے تو ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے زفر صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو ایزا صدر بار اسیو سیئیشن یزمان آپ کو کیا پیغام میں کیا میسیج دینا چاہیے وکلا کمیونٹی کے لیے میرا میسیج یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سک میں شریک ہونا ہے یہ میرا آج سے نہیں بطور پریزیڈنٹ نہیں پہلے سے مطالبہ رہا ہے جب سے میں باہر میں آیا ہوں کہ ہم ایک وقت کا بڑا حصہ ایک اٹھے گزارتے ہیں دن کے وقت کا بڑا حصہ تو شام کو ہمیں جب دوستوں کی ضرورت پڑے تو ہمیں باہر سے دوست جھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے ہم آپس میں ایسا ریلیشنشپ قائم کریں کہ جب بھی ہمیں کسی کندے کی ضرورت پڑے تو ہمیں وکلا میں سے دستیاب ہو تو اس کے لیے ہمیں محول کو بنانا ہے میری کوشش بھی ہے میری خواہش بھی ہے اور میرے سارے دوست اس میں میرے ساتھ معاون بھی ہیں خاص طور پر میرا جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ لائر گروپ اس کی بنیاد ہی ہم نے اس طرز پر ڈالی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہیں اور ہمارا دکھ سکھ سان جائے تو اس گروپ کو لے کر کے اب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے اپنے گروپ کو بھی ایکسپینڈ کریں گے ہمارے جو موٹیوز ہیں ان کو بھی ایکسپینڈ کریں گے کہ ہم سب ملجل کر بہاں محبت پیار سے رہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور میوچل رسپیکٹ کو فروغ دیں بہت شکریہ سر نائی سٹاکنٹوی ہو تینکیو جی اللہ حافظ تینکیو جی اللہ حافظ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرم سنا ایک نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات